بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں دوستو ہم لوگ یوٹیوب کے لئے ویڈیو اگر آپ مناتے رہتے ہیں اور سٹوڈنٹ ویزا ورکنگ ویزا اور ویزٹ ویزا کے مطلقہ آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان تینوں کٹیگری کے جو ویزے ہیں ان کی سروس بھی آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اگر وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی فیس جو ہے وہ کس طرح آپ ریفانڈ کروا سکتے ہیں کیونکہ دوستو آج کا جو فیس جو ہے وہ ریفانڈ لیبل ہے تو اس کا پورا جو طریقے کار ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آن لائن آپ نے کس طرح فارم فیل کرنا ہوتا ہے اور ان کو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کی فی وہ ریفانڈ کریں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ آیا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل ٹریورٹ ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کا آئیکن ہوگا اس کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو جو ہے بہ آسانی آپ کو مل سکے تو خیر چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف اس کا جو لنک ہے میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے اور ڈریک آپ اس جگہ پہ چلے جائیں گے جہاں پہ یہ جو ریکویسٹ کی جاتی ہے جہاں پہ یہ فارم فیل کیا جاتا ہے فیس ریفانڈیبل کا تو اس کی فیس جو ہے وہ کتنی ریفانڈ ہوتی ہے آپ کو فل فیس جو ہے وہ ریفانڈ کی جاتی ہے یا اس میں کچھ جو ہے وہ کٹوتی ہوتی ہے وہ بھی ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو ٹوٹل فیس ہوتی ہے چھ سو ساٹھ دیرم کے رونڈ مورڈ ہوتی ہے اس میں جو ویزا فیس ہوتی ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے پے کرنے ہوتے ہیں تو اس میں جو ریفانڈ ہوتی ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کو فائیف ہنڈر دیرم جو ہے وہ آپ کو ریفانڈ ہو جاتے ہیں باقی ان کی جو فیس ہوتی ہے جو ان کے چارجز بغیرہ ہوتے ہیں اس میں تو ٹوٹی ہو جاتی ہے تو خیر چلتے ہیں یہ میں جو اسٹیم موجود ہوں یہ ویب سائیڈ ہے ان کی جو جہاں سے ہم لوگ یہاں سے ہم لوگ ویزا اپلائی کرتے ہیں یعنی کہ یہاں سے آپ کو ساری سرویسز جو ان کی ہیں وہ مل جاتی ہوتی ہیں تو ہم نے بیسیکلی فی کا جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے کہ فیس جو ہے وہ ہمیں کس طرح رفانڈ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے جو جو ہمارے پاس طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس لنک پہ آ جانا ہے یہ میں آپ کے سامنے لنک میں نے کھولا ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو چیک کریں تو تو یہاں پہ ایک ہی اس طرح کا ڈسپلی میں آپ کے سامنے فارم آئے گا جو کہ آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ دو سے تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے پاس وہ ریکویسٹ نمبر ہونا چاہیے جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اس ٹائپ کی ایک رسید ملتی ہے میں آپ کے سامنے شو بھی کر دیتا ہوں تو یہ رسید ہوتی ہے جو کہ جب آپ فی پے کر دیتی ہیں یعنی کہ آپ کا فی سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل فیس جو ہے وہ سارا کچھ یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کا اپلیکیشن نمبر ہوتا ہے ایک آپ کا رسید نمبر ہوتا ہے ٹرانزیکشن نمبر ہوتا ہے اور پیمنٹ ڈیٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارا جو ہے وہ اپلیکیشن نمبر ہے آپ نے یہ اپلیکیشن نمبر جو ہے یہ لینا ہوتا ہے لینے کے بعد جو ہے اس کو مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ رسید ہے میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد جو ہے آپ نے واپس ادھر آ جانا ہے ادھر آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ رسید نمبر لکھنا ہے جب آپ یہ رسید نمبر لکھیں گے اب یہاں پہ آپشن جو آئے گا وہ کچھ تھوڑا سا اس طرح کھائے گا کیونکہ میں نے اور ریڈی ان کا جو فی کا ریفنڈ کا جو کیس ہے وہ سب میٹ کروا دیا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ دوبارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپشن جو آتا ہے مین ابھی تو اس نے ایرر دیر دیا ہے ایرر جو آتا ہے یہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں دبائی گورنمنٹ نے انانوسمنٹ بھی کی ہوئی ہے کہ ہمارے جو سسٹم یہ جو ویب سائٹ ہے اس میں ویرس ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ انہوں نے بتا دیا کہ آپ کی جو ریکویسٹ نمبر ہے نا اس کو پروگرس میں انہوں نے رکھا ہوگا ہے آپ نے unseen پرسک نمبر بھیچانے لکھنے کے بعد یہاں پر آپ کا جاتا ہے biomarkہ یعنی کہ آئی دی کار جو آپ کا ہوتا ہے اس کا جو نمبر ہوتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا جو نیم ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہاں پر ایک چیز بڑی اپورٹنٹ ہے کہ آپ نے یہاں پہ دبائی کا وہ جو نمبر اپنے فارم میں فل کیا ہوتا ہے وہی نمبر یہاں پہ دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ایمیل اڈریس آگیا یونیفائی نمبر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ہے نہیں ہے نو برابلم آپ اس کو دفع کریں اس کی جگہ اس کو چھوڑ دیں نیچے آپ نے اپنی نیشنیلٹی سیلیکٹ کرنی ہے نیشنیلٹی جو ہے وہ یہاں سے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اٹیچمنٹ میں آپ نے ایک تو جو آپ کی یہ رسید ہے یہ جو سلیپ ہے یہ والی اس کو اٹیچ کرنا ہے پھر آپ نے ساتھ میں پاسپورٹ کو اٹیچ کر دینا ہے آئی ڈی کارڈ کو اٹیچ کر دینا ہے ساتھ میں اگر ٹریول یا ہیلتھ انشوریس ہے وہ ایڈ کر دینا ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد اب یہاں پہ ایک پرابلم آ جاتی ہے سب سے بڑی کہ آپ لوگ جو مسٹیک کرتے ہیں آپ نے پیمنٹ اگر کارڈ کے ذریعے کی ہے تو یہاں پہ اپشن آئے گا کارڈ کا آپ نے کارڈ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اگر آپ نے پیمنٹ کارڈ کے ذریعے نہیں واپس لینا ہے یعنی کہ کارڈ کے ذریعے نہیں پیگی تو آپ نے ویسے بینک میں جا کے پیگی ہے تو پھر آپ کو بینک میں جا کے ایک فارم لینا ہوگا چلان فارم ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کا آئی بی این نمبر لکھا ہوتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کا آپ کے اپنا جو پرسنل اکاؤنٹ ہے جس سے آپ نے فیس پیگ کی ہے اسی اکاؤنٹ کا آپ نے جو ہے وہ چلان فارم لے لینا وہ لینے کے بعد وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا پھر آپ کو فیس جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ آپ کو ریسیب ہو جائے گی یہ اس کا طریقے گار ہوتا ہے فیس جو ریفنڈ ہوتی ہے وہ پانچ سو دیرم آپ کو ریفنڈ ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ان اماؤنٹ آف AED 25 will be deducted as a deposit refund fee 25 جو ہے دیرم وہ آپ کے deducted ہو جائیں گے پھر اس کے بعد in the case of check you only an amount of AED 20 will be deducted اور پھر 20 دیرم جو ہے وہ آپ کے دوسرے جو ہے وہ deducted ہو جائیں گے اسی طرح کچھ ان کی اپنی جو یہ ویب سائٹ ہے اس کی فیس ہوتی ہے وہ فیس جو ہے وہ آپ کی وہاں سے اس کی کٹوتی ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ کو یہ کارڈ کے ذریعے دو تین دن کے اندر جو ہے وہ آپ کو فی جو ہے وہ مل جائے گی ٹھیک ہے اگر میں آپ کو اس کا status چیک کروا ہوں اپنی اس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اب application کا کہ یہ میں نے جو refund کے لیے apply کی ہے تو میں یہاں پہ جب لکھتا ہوں تو یہ مجھے انہوں نے ایک چیز دے دی ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے یہ میرا request number ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے اس کو یہاں سے copy کھاڑ لیتا ہوں request number میں نے یہاں پہ ڈالنے کے بعد یہ جو request number ہے اس کو میں نے یہاں سے copy کرنا ہے یہ صرف میں آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے یہاں سے request number کو copy کر لینا copy یہاں سے کریں گے آپ اس کو وہاں سے وہ copy کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو enter کرتے ہیں میں جس طرح یہاں پہ enter کر رہا ہوں تو یہ میرے سامنے آ جائے گا انہوں نے بتا دیا مجھے کہ آپ کی جو request ہے وہ submit submit کر دی گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو جو ہے یہ ایک دو دن کے اندر جو ہے basically یہ procedure جو ہوتا ہے وہ three days سے لے کے 25 days کا ہوتا ہے یعنی کہ تین دن سے لے کے آپ کو پچیس دن کے اندر اندر جو fees ہے وہ refund کر دی جاتی ہے تو ابھی یہاں پہ میں نے یہ submit کروائی ہوئی ہے ٹھیک ہے باقی مجھے یہ پھر جب میری کوئی اگر problem آتی تو یہاں پہ کمنٹ میں یہ مجھے بتا دیں گے ٹھیک ہے اور اگر نہیں problem آتی تو پھر مجھے نیچے ایک نیا option آ جائے گا کہ آپ کی fee جو ہے وہ refund کر دی گئی ہے تو یہ اس کا طریقے کہا رہا ہے تو اسی طرح میں آپ کو ایک اور بھی دکھا دیتا ہوں جن کی fee refund ہو گئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس ایک اور receipt number ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ اگر اس کو لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے اس کو انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد میں اس کی inquiry میں جاتا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا ہو گا اس کے انتعلق کی fee refunded ریفانڈڈ ٹھیک ہو گیا یہ میں نے جو ہے وہ یہاں سے ان کی fee refund ہو گئی ہے اٹھارہ سات دوزر بائیس کو چار باش کے بارہ منٹ پہ جو ہے ان کی fees جو تھی وہ refund ہو گئی تھی ٹھیک ہے یہ ان کا application number سارا کچھ یہاں پہ mention ہے تو بیسیکلی یہ اس کا طریقہ کارا ہے اگر کسی بھائی کو کوئی problem ہو تو پھر بھی وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے ہمارا وارس اپ نمبر دیا گیا یہاں پہ اور ہم تینوں category کے جو ویزے ہیں ان کی service بھی provide کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ basically European countries کا بھی کام کر رہے ہیں مختلف countries کے work permit بھی provide کر رہے ہیں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی information کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم مگنی موسیقی 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 موسیقی